ویلکم بیک الیکشن ٹیبیونلز میں اپیلوں کی سماعت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بہت سی سیاسی پہلوان انتخابی اکھاڑے میں اتر گئے ہیں متعدد کے لیے ابھی انتظار ہے شیخ رشید اجاز الحق فردوش شمیم نکوی سمیت کئی کو اجازت مل چکی ہے بانی پی ٹی آئی کی اپیل بھی سماعت کے لیے منظور ہو گئی مشن عام انتخابات کالزات مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی سماعت کا عمل کچھ امیتواروں کو اجازت مل گئی متعدد تاحال کر رہے ہیں میدان میں اترنے کا انتظار عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو راول پنڈی کے حلقہ این اے چھپن اور ستاون سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی اجاز الحق بھی الیکشن میں ان کاغذات مسترد کی جانے کا فیصلہ کل ادم این اے نوے میاں والی سے آزم خان نیازی این اے پچاس سے ایمان وسیم اور ناز تاہر کی اپیلے بھی منظور ستین خان پی پی اٹھاسی میاں والی سے الیکشن لڑنے کے لیے اہل این اے چھپن اور پی پی سترہ سے راجہ راشد حفیظ کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی این اے اٹھاون اور پی پی بیس چکوال سے علی ناصر بھٹی کے کاغذات پر بھی اعتراضات ختم الیکشن ٹریبونل سندھ نے پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نکوی کو این اے دو سو چھتیس سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے الیکشن ایپلٹ ٹریبونل نے پی ٹی آئی امیدوات چودری شتیاک مہربان کو دو حلقوں این اے سنتالیس اور اٹھالیس سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی لاہور ہائی کورٹ کے ایپلٹ ٹریبونل نے سیالکورٹ سے پی ٹی آئی کے غلام عباس کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے بانی پی ٹی آئی کی این اے نواسی اور پرویز الہی کی این اے انسٹھ اور پی پی تئیس کیسرا الہی اور مونس الہی کی گجرات اور منڈی بہاودین سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف دائر اپیل منظور ملتان سے شاہ محمود کوریشی کے این اے ایک سو پچاس ایک سو اکاون اور پی پی دو سو اٹھارہ زین قریشی کی اینے ایک سو اکاون پی پی دو سو اٹھارہ اور مہربانو قریشی کی اینے ایک سو اکاون اور پی پی دو سو اٹھارہ سے اپیل منظور اینے دو سو تیج بدین سے ڈاکٹر زلفکار مرزا اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جبکہ پی اس ستر اکتر اور بہتر سے ڈاکٹر زلفکار مرزا کی اپیلوں پر بھی نوٹس جاری سربراہ بی این پی منگل کو اینے دو سو چونسٹھ کوئٹا اور پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے خوشحال کاکڑ کو بھی انتخاب لڑنے کی اجازت مل گئی بی اے پی کے سینیٹر منظور کاکڑ کو پی بی انتالیس پی ٹی آئی کے سردار خادم حسین کو پی بی بی آلیس آصف مسیحی کو پی بی بی آلیس اور عبدالسلام کو پی بی اکتالیس سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی پیپلز پارٹی کراچی کے صدر سید غنی نے سٹریٹ بینک پر فہمیدہ مرزا کے کاغذاتیں نامزدگی بحال کروانے کے لیے سہولت کاری کا الزام لگا دیا بینک کے کردار کو مشکو قرار دیا کہا الیکشن کمیشن نے نوٹس فہمیدہ مرزا کو دیا جواب سٹریٹ بینک نے دیا جالے رہنمانے الیکشن کمیشن سے کاروائی کا مطالبہ گر دیا سٹریٹ بینک جس کا برائے راست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ خوری طور پر مرزا فیملی کے ریسکیو کے لیے آتا ہے اور ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پروینشن کمیشن کو ایک خط لکھتا ہے چھٹی کے دن خط لکھتا ہے کیا سٹریٹ بینک کا یہ کام رہ گیا کہ کسی کی اس طرح سے سہولت کاری کرے جو قانونی طور پر کوئی راستہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے پیپر ایکسیپٹ ہوں الیکشن کمیشن کے قوانین پاکستان کا الیکشن ایکٹ ہمارا آئین سب واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ڈیفولٹ کیا ہے کرزہ ماف کر رہا ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا زمانتی کیا ہوتا وہی ہوتا ہے کہ جی اگر کرزہ نہیں ہو تو میں ذمہ دار ہوں اور اس میں جو گیرنٹرز ہیں جس میں دستخط ہیں لوگوں کے اس میں سب سے پہلا دستخط ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا ہے اب اسٹیٹ بینگ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں فہمیدہ مرزا ذمہ دار نہیں ہے اس کے ایم کیم نے منشور پیش کر دیا خالد مقبول سیدی کی کہتے ہیں کشیدہ صورتحال میں انتخابات ہو رہے ہیں ادھوری اور نامکمل جمہوریت نہیں چاہتے نائے تخابات ایک انتہائی کشیدہ انتہائی منقسم بد ادبادی اور مہادارائی لیوی صورتحال میں ہو رہے ہیں وہ کہ ہمارے پاس پورا ایک آئینی نسخہ تیار ہے تمام مسائل کا حل ہم سمجھنے ہیں کہ ہے ہمیں ادھوری نامکمل ارتیارات والی گنیادی جمہوریت نہیں چاہیے پچھتر سال بہت ہوتا ہے تجربات کے طریقے تبدیل کریں تجربہ کا تبدیل کریں یہ جو چھپیس میں آنی ترمیم ہے بس امیمجم کے پاس سیاسی جدو جہد کا ایک نیا تاغہ سفر شروع ہو رہا ہے جو بھی سیاسی جماعت پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے نسخے پر ہم سے بات کرے گی تو ہم بات کریں آگے بڑھتے ہیں جلد بازی یا نون لی کی سیاسی میس مینجمنٹ بلوچستان میں یاکوب بزنجو کو ٹکٹ جاری کر دیا جو پارٹی کے رکن ہی نہیں ہیں بلوچستان کے ہلکہ آئینے دو سو ان سٹھ سے یاکوب بزنجو کی نون لیگ میں شمولیت کی تردید آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا نشوست سے متعلق اسحاق دان نے ٹویٹ کیا تھا جس کی سیریل میں تیسوے نمبر پر یاکوب بزنجو کا نام موجود ہے موسیقی